بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی ڈراموں میں دیکھتا ہوں لیکن اس میں مذہب ہے تو کنٹینی دیکھتا ہوں اگر مذہب نہیں ہے تو ایک دو دیکھ کے چھوڑ دیتا ہوں تو پاکستانی ڈراموں میں سب سے بڑی بات آنا کی بتاتے ہو لو عزت کی بتاتے ہو لو لیکن ان کے چہرے پہ یا ان کے جسم پہ یہ لفظ ہندوستان کے ان کو گالی دیتے بھکاری ملک بولتے لیکن ان کو شرم نہیں آتی انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ جو ہے ظلم ہو رہا یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے یہ نہ مرد ہے چھوڑ دو پاکستان کو بنگلہ دیش آج منگلہ دیش نینٹین نینٹی کے بعد ایکانومی اس کی اتھنی بڑھ گئی کہ پاکستان کو بیٹ کر دیا چار چھوڑ ساتھ سے اگر پاکستان کی ٹونٹی بیلین ڈالرز میں اگر سے انکم ہے تو اس کی فورٹی تری بیلین ڈالر ہے یعنی دبل ہو گئی اور پاکستان کے روپیہ کو پیچھے کر دیا تکا اور تھوڑے دن میں انڈیا کے بھی کر دے گا کیونکہ انڈیا کو کوئی بزنس نہیں دے راب یا لڑائی جھگڑا ہوتا بلکہ ہندو مسلمان کا یا کبھی آئے جن جو سٹرائکس ہوتے کبھی بھی آئے جب جو فساد ہوتا کبھی بھی آئے جن کچھ نہ کچھ مصیبت آتے بلکہ کوئی بڑے کمپنیاں دوسرا انڈیا کے اندر گارمنٹس اس طرح کے نہیں بنتے جیسا بنگلہ دیش میں بنتے پاکستان میں بنتے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کو چھوڑ دو لیکن عورتیں بہنیں ہماری جو انڈیا کے اندر جو مرد بن کے سامنے آ رہی میں پچھلے ویڈیو میں بتایا آپ یو پی کے الیکشن کے اس میں دیکھ سکتے آپ اب اس میں یہ بتانا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو وہ ایکانیمی کو اچھی بنانے والی عورتیں ہیں کیونکہ وہ سارے مشینیوں پہ کام کرتے ہیں اور وہ گارمنٹس دنیا کے اندر ایک نمبر ہے ان کا ایکسپورٹ کرنے میں آٹواں تو وہ گھر چلا رہی اور پوری دنیا کے اندر اپنا بزنس چلا رہی اب انڈین مسلم عورت کو کیا کرنا ہے میں وہ بتا رہا ہوں سب سے بڑی بات دو ہزار چوبیس تک ہندوستان بی جے پی کے ہاتھ میں چلے جائے گا میں سات سال سے بول رہا ہوں یہ موڈی آئے گا موڈی کو کانگریز بھی جھوٹا بولا بکواس بولے پھیکو بولے لیکن وہ بے شرم باز میں آئیں گے ان کے جھوٹ کو وہ لوگ خوشی میں بدل کے ناچ رہے تھے چارس ٹیلپ میں جیتے شہطانہ دکھ رہے تھے آپ دیکھو کوئی دنیا میں ایسی ایلکشن نہیں ہوتا اس طرح کا نمونہ آپ بتا لو دو سو پندرہ ملک کی رکھ لو آئیلنڈز کو چھوڑ کے دو سو پہنٹالیس ملک ہے پورے تو کہیں بھی ایلکشن ہوئے تو ایسا کوئی ناچ رہے ایسا شہطانوں کی طرح یہ ناچ ہے یوپی میں یہاں تک کہ دیلی سے کوئی وای یوپی کا تعلق نہیں ہے مر وہ ہندو پارٹی جیتی بی جے پی بول کے دیلی کے اندر کے جو اینکر سے جنرلس آئے ہیں پیپرز یا نیوز والے ٹی وی والے وہ سب ڈینس کر رہے شیطانوں کی جیسے تو یہ تو پہلے ان لوگ کے چہرے ہی بہت غریب دوسرے اس پہ سے گلال والا لگا کے شیطان دیکھتے اور ان کی باز وقت یہ جو ننگیں پھرتے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ روشی مہا روشی کیا بننا چاہتے نہیں معلوم تو انڈیا کی لڑکیاں یہ مسلمانوں کے مرد مرد نے رہے ان لوگوں کے پر اب غیرت کا کوئی جو ہے احساس نہیں ہوگا ان لوگوں کو اگر سے ان کو نامرد بولے بھی تو یہ خاموش ہو جائیں گے لیکن عورتیں کچھ کر سکتی جیسا بنگلہ دیش میں اب کر رہے ہیں بڑی مثال ہے بنگلہ دیش تھوڑے دن میں انڈیا کے روپے سے آگے بڑھ جائے گا انڈیا کی ایکانومی سے اچھا ہو جائے گا کیوں کیونکہ جو انڈیا کی ایکانومی کیسا گی رہے گی پاپلیشن بڑھ جائے گا اب بولوں کا جو ہتھیار رہے گا یہ الیکشن میں دوزار چوبیس تک مسلمانوں کی فیملیوں کو منصوبہ بندی فیملی پلننگ کریں گے لوگ ہجاب کا یہ چار سٹیٹ کے وقت پانچ سٹیٹ کے وقت میں ہوا ہجاب کا لکھا ہے چاہ کے ہندویزم جو ہے سرکس کر رہا انڈیا میں بلے سا بتائیں لوگ خطرے میں ہندویزم بلے سا ہجاب کا لکھے برخے کا لکھے اس سے پہلے تین طلاق اس سے پہلے تین سو ستر خانون کشمیر کا اس سے پہلے بیف کا تو اس طرح سے اس سے پہلے مسجدوں کا اٹیک اب بھی اب بڑھ جائے گا کرشنوں کے اس پہ اور مسلمانوں کے پہلے اور دلیتوں پہ کوئی نہیں رکھ سکتے پنجاب کو تو ہلنے نہیں دیتے لوگ بی جے پی داخل بھی نہیں ہو سکتا چیر کے رکھ دیتے لوگ ان کا نے مردان کی ہے سرداروں کا نہیں آدھے ہندو ہاتھ بھی مسلمان دی پاس مار ان کا ریکارڈ بھی نہیں ہے پوری دنیا کے چار کانٹیننٹس میں بتا رہیں آپ ایشیا بول کے دالیں گے تو بودھیزم ملے گا بھوٹان یا جو ہے تائیوان یا جاپان یا جو ہے سنگاپور یا جو ہے سری لنکا اس طرح کے بیش مار ناموں سے بودھیزم ملے گا آپ کو ہندویزم نام کا کوئی مندر نہیں ملے گا آپ فور کانٹیننٹس دال لو ایشیا مہ کاف ایشیا دال لو اس میں آپ دھونڈ لو کیوں نہیں ہے رام کیوں نہیں ہے گانیش کیوں نہیں ہے شیوہ یہ سب شیطان ہے یہ لوگ بارہ سو سال میں یہ مذہب بنائے ہندو نام دیئے یہ بارہ سو سال میں ہند سے ہندوستان اگر یہ مذہب رہتا تو اللہ خوران میں ذکر کرتا ہے اگر یہ مذہب ہوتا تو بیبل میں بھی ذکر مزدہ نہیں ملا ان کا رام پوری دنیا میں نہیں ہے آپ یورپ چک کر لو کرسچانٹی ہے یہاں تھوڑا سردار جوش ملے گے اور چند مسلم ملے گے یورپ کنٹری میں ایشیا میں میڈلیس ملے گا مسلم کنٹریس کا آپ کو چینہ رشیا اور یہ جو اندونیشیا ملیشیا یہ سارے جو ہے ایشیا میں اگر آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے بدیزم کا تھوڑا بہت نشانی ملے گی ہندو رام گارڈ کا کائی نہیں ملے گا اور یہ مر جائیں گے تو ایک تو پاپلیشن بڑھ جائے گا بیروزگاری بڑھ جائے گی مہنگا ہی بڑھ جائے گی انڈیا کی اب دوہزار چوبیس تک اور اللہ کا حضاب آئے گا تو تین آدمیوں کو جو ہے اللہ سزا دے گا موڈی کو یوگی کو اور امیشا کو یہ کیسا تین پتے جھڑنا ہے یہ جھاڑ کے اوپر یہ لکڑی مار کے تین پتے کیسے گرنا ہے وہ مسلمان کی لڑکیاں اس سے نوزار چیئے گی کہ جو کہاں رام نام کا کوئی نہیں ہے کانٹینینٹس میں آفریقہ کا بھی map آفریقہ ڈالے گے دکھو انڈیا کے مائی گرئٹ نیز کی طرف انڈیا کے دوہر چیز تینڈیز نے آفریقہ کی طرف بھی مایگرئٹ ہوئے انڈیا کے انڈوونیشیا مالیشیا کی طرف بھی مایگرئٹ ہوئے انڈیا کے یو اے ای میں بھی سب سے ایزاں مائیگرنٹ ہوئے تو اندین مائیگرنٹ ہوئے لیکن ان کو ایک بھی ملک نہیں ہے تاریخ دیکھ لو میں آپ کو چار کانٹیننٹس کے بتا رہا ہوں ایشیا کا مائپ دالو یورپ کا مائپ دالو یو ایسے کا مائپ دالو جو یہاں اسپانیش کنٹریز لگے ہوئے ہیں اور جو ہے آپ جو ہے آفریکا کا دالو کئی بھی ہندویزم نہیں ملے گا اب ہندویزم میں جو رام بول رہا ہے اس کی کوئی مندر نہیں ملے گی کوئی صورت نہیں ملے گی کوئی نشانی نہیں ملے گی گنیش کی بھی اسی طرح شیوہ کی بھی اس طرح لیکن بدیزم کی اسی اشیاء میں ملے گی تو مسلمان اب لڑکیاں اٹھے اور کمپیٹر پر بتائیں ان کو کہ ان کی خالی کانٹیننٹ دال کے دیکھ لو بولو ان کا کئی بھی ہندویزم نہیں ہے اور صرف یہ بارہ سال سال ہوا بارہ سو سال ہوا اور اس سے پہلے سارے تین ازار یا پرانا ریلیجن یہ سب جھوٹے کیونکہ مکہ کا جو ذکر خوران میں لگیا وہ منہ سدہ اطلاعات ہے اس کا کوئی بھی ان کے پاس ٹیمپل نہیں ہے پورے دنیا میں نہیں ہے ٹیمپل یہ منہ سدہ اطلاعات کے بھی ٹیمپل نہیں ہے اگر آپ کو زیادہ زیادہ ایک ہزار سال پہ لے گا اگر سے ایشیا میں اگر سے کوئی ٹیمپل ملے گا تو وہ ہندو گارڈوں کے نام نہیں ہے جو انڈیا کے ہے اس سے بڑی نشانی میں آپ کو نہیں دے سکتا آپ کو صرف آیت کریمہ پڑھ کے ان کو بیٹ کر سکتے آپ ایک سو جو ہے ایک لاکھ پچیس ہزار بار پڑھ کے حلقے بنا کے پڑھ سکتے مدرسوں میں کر سکتے سکولوں میں بچیاں مل کے کر سکتے گھروں میں کر سکتے دستخان بنا کے صرف دوہزار چوبیس تک اگر تم نے ان کو ہلائے تو تم کو یہ لوگ جو ہے آپ کو ملک سے نکال دینا چاہ رہے کہاں جاتے سوچو یوکرین کی حالت تو دیکھ لیے تم جو طاقتور ہے وہ مار سکتا یہ بھی شیطانی یوکرین ریشیا امریکہ شیطانی امریکہ ہتھیار بیچتا تیرریس ہے دنیا کا سب سے بڑا لیکن ہتھیار بیچتا اور جو کمزور ملک ہے اس کو مدد دیتا ہوں بلتا اب جیسا ہم نارڈ کوریا سورڈ کوریا پر اٹیک کرنے والا ہے خریب انخریب تو اس کی ہتھیار سے مدد دیتا ہوں بلتا یہاں پہ جو ہے پندہ دن سے یوکرین کو مدد نہیں دیا خالی دھمکیا دے رہا رشیا وہ اس کی شیطانی یہ پورے کرشن کارٹس ہے من ملکے نہیں رہ سکتے اللہ بتایا لڑ لے گے خون ریزی ہوگی انسان مار لے گا یہی حقیقت کل کیا ہی دو باتوں میں اسلام ہے بتایا میں کہ انسان ملکے نہیں رہتا انسلام اور جو ہے انسان ملکے نہیں رہتا اور مار لے گا خطل غارتگی رہے گی تو یہ انڈیا کا جو ہندویزم ہے آپ چار کانٹیننٹس ڈال کے دیکھو پتا چلے گا میرے بہنیں تم ذرہا غور کرو اگر یہ تم کام اٹھا کے کمپیٹر پر شروع کرے تو یہ دو سال کے اندر پورے ہندو کو پتا چل جائے گا کہ پوری دنیا میں ہندویزم کا کوئی مندر نہیں ہے کوئی رام کا خصہ نہیں ہے کوئی گانیش کا نہیں ہے کوئی شیوہ کا نہیں ہے کوئی شنکر کا نہیں ہے کوئی وشنو کا نہیں ہے جینیزم بودھیزم ہندویزم یہ سب ایشیا کے سکھیزم یہ سب ایشیا کے یہاں تک ہے زوراسیان ایران تک ہے یہ پورے شیطان ہے امریکہ شیطان ہے رشیہ شیطان ہے ہتھیاروں سے لے رہنے گی ہے تھرڈ ورڈ وار کی جائے بیڈین بھی دھمکی دے رہا اور رشیہ بھی دھمکی دے رہا ہے دونوں دنیں یوکرین والا بھی بول رہا ہے اچھا اب یہ مار لینے کے بعد میں سیس فیر ہو گیا تو کس کو فائدہ ہوگا سوچوا کسی کو نہیں ہوگا کیونکہ ایکانومی تو رشیہ کی بھی گر گئی ایکانومی تو یوکرین کی بھی خراب ہوگی انڈیا کی بھی خراب ہوگی یہاں تک ہے چائنہ جو آرڈی مارکٹ کے اندر وہ ایکانومی نہیں ہے جیسا اب بنگلہ دیش تیزی سے اُبھر رہا پاکستان پیچھے جا رہا انڈیا کو بیٹ کرے گا ایسی کوئی اُبھرنے والی کوئی نشانی چائنہ کی بھی نہیں ہے اور پھر چائنہ میں پھر سے کرونا آ گیا اللہ حافظ اکبر اللہ حافظ اللہ حافظ